اسلام علیکم دوستوں میں امید کرتا ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے اور دانشمنٹیو میں آپ سب کو شامدی آج کی سیڈی میں ہم بات کریں گے نشان حیدر پانے والے سیف علی جنجوہ کے بارے میں کس طرح انہوں نے اپنی جان اپنے وطن پر قربان کرتی سیف علی جنجوہ کی تاریخ بدائش 25 اپریل 1992 اور تاریخ شہادت 26 اکتوبر 1948 دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریے گا اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کریے گا شہید نیک سیف علی جنجوہ آزاد کشمیر کے ظلہ کوٹلی میں پیدا ہوئے اور وہیں دروان چڑے اس کے بعد انیس اکتالیس میں انہوں نے بریٹش آرمی جوئن کر لی اور وہاں پر اپنی خدمات انجام دی لیکن اپنی وطن کی بکار کی وجہ سے واپس پاکستان آگے اور ہیڈری فورس کے قیام کے لیے کام کرنے لگے انہوں نے لیفٹینن کرنل شیر خان شہید کے ساتھ اس فورس کی قیام میں مدد کی اور اس کے بعد اسے میں شامل ہو گئے اس کے بعد سیف علی جنجوہ کو نائک کے رنگ پر پرموٹ کر دیا گیا اور ساتھی پلٹون کمانڈر بھی بنا دیا گیا ایک پلٹون کمانڈر کے زیرے سرتی سپائی ہوتے ہیں ان سے کوئی بھی کام کروانا جنگ لڑوانا ایک پلٹون کمانڈر کا کام ہوتا ہے لیکن جیسے جیسے ہیڈری فورس کی طاقت بڑھتی گئی اسے بھی ایک رنجمنٹ منا دیا گیا آج وہ رنجمنٹ ایک کے رنجمنٹ کے نام سے جانے جاتی ہے ان کو بھی کمپنی کی ون پلٹون دے دی گئی اور بڑا خانم کی فاصل ذمہ داری ان کے ذمہ کر دی گئی اس کے بعد پچیس اکتوبر انیس سوٹالیس کو ہندوستانی فوج کی پانچویں رنجمنٹ نے لائن آف کنٹرول کی خلاف عرضی کرتے ہوئے بڑا محنم کی طرف پیش قدمے کی وہاں پر پکستان کی صرف ایک پلٹون تھی جو ہندوستان کی پوری ایک رنجمنٹ جس کے اندر پندرہ سو سے زیادہ سپائی تھی پکستان کے اندر داخل ہو کی اس رنجمنٹ کو توپ کھانے اور ہندوستانی فضائی کا مدد بھی حاصل تھی لیکن مدد مقابل پکستان کے صرف اور صرف تیس سپائی تھے انہوں نے اپنا مورچہ دشمن کے حوالے کرنے کے بجائے وہاں پر اس کا مقابلہ کرنے کا سوچا اور وہیں پر ڈٹکے اس کے بعد کیا تھا ہندوستانی فوج نے اپنا پورا حملہ کیا لیکن یہ تیس چوان اس کے آگے ٹٹکے اور ہندوستانی فوج کی پیش قدمی کو روک دیا ہندوستانی فوج کا یہ حملہ دس کھنٹے تک جاری رہا اس کے بعد انہوں نے دوسرا حملہ کیا دونوں حملہ ناکام ہونے کے بعد ہندوستانی فوج پسپا ہو گی لیکن جاتے جاتے انہیں ایک صحیف علی جن جیوہ کو شہید کر گئے اور 26 اکتوبر 1948 کو اس مرد مجاہد نے اپنی جان وطن کے لیے قربان کر دی اور جامع شہادت نوش کی اس کے بعد 14 مارچ 1949 کو کشمیر نے انہیں حلال کشمیر کے نام سے نوازہ جو کشمیر کا سب سے بڑا عزاز ہے اس کے بعد پاکستانی حکومت نے 1990 کے اندر حلال کشمیر کو نشان حیدر کے برابر قرار دے دیا اور یہ شخص نشان حیدر پانے والے چند عظیم لوگ کی لسٹ میں شامل ہو گیا یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک ضرور کریے گا اللہ حافظ